اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جوب سٹور اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جوب سٹور پر خوشی آمدید کہتا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی بیس پی آپ کو یہاں پر تمام لیٹسٹ آنونس کی جنرلی تمام کٹیگری کی جوب کے بارے میں آپ کو معلومات دی جاتی ہے کہ آپ نے اس جوب کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے اس جوب کی ریکوائرمنٹس کے ہیں کریٹیریا کے ہیں لاسٹ ریٹ کا تو اسی طرح آج میں اسٹیوڈیو آپ کو میں درجہ چہارم کی اسامیوں کے بارے میں معلومات بتانے والوں کہ کافی کٹیگری کی یہ ویکنسیز ہیں جنرل کی انونسمنٹ کی گئی ہے اور لوکیشن بھی ان جوب کی مختلف ہے یعنی کہ کافی شہروں میں یہ انونس کی گئی ہیں جوب تو اس کے لئے کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے کافی کٹیگری کی جہاں پہ ایڈویٹرزمنٹ ہے جو میں دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے لئے آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس جوب کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے تو چھے فروری تک آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ہر ایڈ کی جو لاسٹ جیٹ اپا ہو رک گیا تو اس لئے اس جوب سے ریلیٹڈ ساری معلومات میں آگے چل کے آپ کو اسی ویڈیو میں ہی بتانے والا ہوں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھ لینا ہے ویڈیو اچھی لے گئے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور چینل پہ اگر آپ نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں اس طرح آپ کو ڈیلیویس پہ تمام جوب کی معلومات ملتی رہے گی سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ روزیون ڈاٹ کم آپ نے سرچ کرنا ہے سپیلنگ آپ دیکھ لیں آپ کو سرچ کرنے میں آسانی بھی رہے گی روزیون ڈاٹ کم آپ سرچ کریں یہاں پہ تو سرچ کریں گے روزیون ڈاٹ کم سرچ کرتے ہی آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اپن ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کو سٹارٹنگ میں ہی کافی گڑے گڑے کی جو پوشٹ ہے وہ مل جاتی ہے آپ نے جس بھی جوب کے لیے اپلائی کرنا ہے سمپلی آپ اس پوشٹ پہ کلک کریں گے اس جوب کی ساری معلومات آپ کے سامنے آ جائے گی اس ویڈیو میں کلاس وار جوب کی بات ہو رہی ہے سٹارٹنگ میں ہی آپ کو پوشٹ مل جاتی ہے سمپلی آپ نے اس پوشٹ پہ کلک کرنا ہوگا کلک کرتے ہی آپ کے سامنے اس جو پوشٹ کا سب سے پہلے آپ کے سامنے سارا انٹرڈکشن آ جائے گا یہ آپ نے ریڈ کر لینا ہے کہ کے پوشٹ میں یہ انونس کی گئی ہیں جوب اور اس کے لیے آپ کو یہاں پہ لائسٹ مل جاتی ہے اور میڈر پرائمری پہلی اس کے لیے مفل صورتہ ہے اور اس کے بعد اس کے لیے جو پر لکیشن کئی کے ارگنیسے کی ارگنیزیشن ہے اورنمبر آف پوشٹ پلس وہ ہنڈرڈ پڈلس یہاں پہ انسامیوں کے دار ہے تو کافی تداد ہے اس اسامیوں کی اس اس کے لیے آپ کو جوبٹ آئی فل ٹائم ہے اڈریس یہاں پہ ڈسٹرک ایجوگیشن آفیس آفیس کے انسامیوں کے نام نیچے ڈرائیور ہے نائب کاسید ہے چوکی دار ہے اور اس کے بعد آپ کو نیچے افیشل ایڈ اس کے مل جاتے ہیں سب سے پہلا ایڈ ہے اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ اکتیس جنوری اس کی لاس ڈیٹ ہے یہاں پہ نائب اسکاس تسامی ہے ساتھ اس کا بیسیپ کے سکیل تین ہے اور یہاں پہ میل فیمل دونوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد یہاں پہ اٹھارہ سے چالیس سال ہے اردو میں تمام ایڈ موجود ہے آپ آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ مل جاتا ہے کہ آپ نے وہ ہوئی ہے اس کے سی وی بگرہ کمپلیٹ کر کے آپ نے اس کو اڈریس بتایا جائے گا آپ نے اس اڈریس پہ سینڈ کرنا ہوگا ایڈ نمبر ٹو ہے یہاں پہ یہاں پہ جس کی لاس ڈیٹ ہے وہ دو فروری دوہزار تیج تک آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیور کی یہاں پہ اسامی ہے بیسیپ کے سکیل اس کا چھے اور پانچ ہے یہاں پہ اسامی اقدار دو ہے اور اٹھارہ سے بتیس سال یہاں پہ آپ کو عمر کی حد بتائی جاری ہے اور پھر آپ کو تلیمی قابلیت تجربہ وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کو ساری معلومات مل جاتی ہیں اور پھر یہاں پہ آپ نے سی وی بگرہ اور لائسنس بگرہ کس تمام ان کی جو کپسٹ کروا کے تو آپ نے جو دفتری اوقات میں آپ نے دفتر پہنچانے ہیں اپنے تمام ڈاکمنٹس کا آپ کو ایڈ پی اڈریس پہ یہاں پہ موجود ہیں کہ آپ نے کس اڈریس پہ اپنے ڈاکمنٹس پہ آپ نے سینڈ کرنے ہیں چھے فروری اس کی لاس جیٹ ہے ایڈ نمبر یہاں پہ 3 موجود ہے یہاں پہ آپ کو ویادہ چوکیدار و نائب کاسدگی سامی مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو تلیمی میار یعنی کہ میٹرک اور پھر پرحالی کا جانتا ہو پھر اس کے بعد آپ کو اس کی جو اٹھارہ سے پینتیس سال اس کی ایج لیمیٹ ہے سب اسامی کے لیے یہاں پہ مختلف ایج یہ بتایا جا رہی ہے اور پھر آپ کو نیچے وہی اپلائی کرنے کا کپتا دیا کہ آپ نے سارٹیفکیٹ کریکٹر سارٹیفکیٹ اور یعنی چھناتی کارڈ اور پھر جو بھی یعنی کہ ان تمام کی ڈاکمنٹس کی کوپس کروا آپ کو جنیچے ایڈریس بتایا جا رہا ہے اس اپنے ایڈریس پہ سینڈ کرنا کو تو اردو میں ایڈ موجود ہے آپ ساری معلومات اچھی طرح آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فرنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو مزید بھی لیٹس جابس کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب چینل جابسٹور کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ